ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو ملتی ہے اور نگت ملتی ہے دنیا کی زندگی میں ان میں ایک گناہ زنا ہے بدکاری ہے اور قیامت جس طرح قریب آ رہی ہے بدکاری زنا اروج پہ ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب معاشرے کے اندر اس گناہ کو گناہ سمجھنا بھی مفقود ہو گیا اور لوگ اس گناہ کو بھی گناہ سمجھنے کو اب تیار نہیں بلکہ نظروں کا زنا اور پھر اسی طرح جو ہے سوچوں کا زنا اور پھر پرکٹیکلی مکمل زنا یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں بدنظری عام ہے اور عوارہ گردی عام ہے اور جائز کہہ کر دنیا کفر نے یورپ نے اس کو گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا نام دے کر جائز قرار دے دیا اور یہاں تک کہ آج مسلم کنٹریز کے اندر بھی جہاں بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کہہ کر اس کام کو بھی غلط نہیں سمجھا جاتا اور معیوب نہیں سمجھا جاتا تو آپ یہ چیز ذہن نشین کر لیں سورا نور کا پہلا رکو زنا کے متعلق بہت جو ہے وضاحت کے ساتھ آیات پیش کرتا ہے اور اس میں بتایا گیا کس طرح شادی شدہ کے لیے کس طرح سنگسار کا حکم ہے اور اگر کموارا ہے مرد عورت تو ان کو درے مارنا اور پھر ان کو کیسے سزا دینا اور پھر ان کو جلا وطن کرنا ملک سے نکال دینا یہ ساری سزائیں ہیں اصل چیز کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ ویسے بھی الزام لگا دیتے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے زنا کے لیے اگر کوئی بندے پر آپ الزام لگائیں تو آپ کو چار گواہ پیش کرنا ضروری ہے اگر آپ نے چار گواہ پیش نہیں کیے شرعی عدالت ہوگی تو وہ آپ کو اسی درے مارے گی کوڑے مارے گی یہاں تک کہ وہ کوڑے اتنے سخت ہوتے ہیں لوگ مر بھی سکتے ہیں اس لیے یاد رکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندے کے متعلق جھوٹ بھی کہا جاتا ہے فلاں بدکار ہے فلاں زناکار ہے فلاں اس طرح آوارہ ہے اور حالانکہ وہ نہیں بھی ہوتا لوگ اس کے بارے میں مشہور کر دیتے ہیں اسلام کہتا ہے اگر آپ کسی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ زناکار ہے تو آپ کو چار گواہ پیش کرنے پڑیں گے اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عزد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے اور اس میں ایک گواہ نہیں تھا تین گواہ پیش ہو گئے جس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق کیا سخت جملہ کہا کہ ان گواہوں کے متعلق تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لئے مشہور راہ ہے اب یہاں کیسے لوگوں کو بدکار کہا جاتا ہے زناکار کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی اپنے آپ کو اصلاح کرنی چاہیے پھر اگر کسی کے اندر زنا کی عادت ہے بدکاری کی عادت ہے بہت سی خواتین کہتی ہیں ہمارے ہزبنڈ ہیں اور ان کے اندر یہ خسلت ہے اس کے لئے آپ سب سے بہترین یہ ہے کہ سورہ نور کا پہلا رکو سورہ نور کا پہلا رکو روزانہ سات مرتبہ پانی پہ دم کر کے آپ اس بندے کو پلائیں جو اس فیلِ بد کے اندر مقتلہ ہے اللہ اس کو شہدائیت دے دے گا زنا سے بدکاری سے نجات دے دے گا اس کے دل میں اس کی نفرت ڈال دے گا اور وہ ان ایوب سے دور ہٹ جائے گا لیکن ہمیں کسی کے متعلق ایسے الفاظ کہنے سے کہ فلاں بڑا بدکار ہے فلاں یہ ہے تو ہمیں بہت سوچنا چاہیے اگر وہ نہیں ہے اور ہم نے یہ جملہ ایسے بولا بغیر تحقیق کے اللہ موت سے پہلے کہنے والے کو اس گناہ کے اندر مقتلہ کر دیتے ہیں اس لئے لوگوں کے عیوب نہ دیکھیں بلکہ خوبیاں تلاش کریں عیب نظر آئے تو پردہ پوشی کریں اور لوگوں کے بارے میں حسنِ زن رکھیں اچھا گمان رکھیں اللہ آپ کو بھی اچھا بنا دے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين